یہ تائر اپنی بولی میں کہ تُو ہی تُو کہ تُو ہی تُو کہ گنگاتی ہیں یہ سب چہانی میں میری مولا تیرا سانی نہیں سارے ذمانے میں میرے اللہ تُو معاف کر دے اس امت کی خطائیں سب میرے مولا تُو معاف کر دے اس امت کی خطائیں سب کہ تیرا عق کہ تیرا عق نہ ادا کر سکے اس دنیا خانی میں میری مولا تیرا سانی نہیں سارے ذمانے میں میری مولا تیرا سانی نہیں سارے ذمانے میں نہیں سارے ذمانے میں ماشاء اللہ میرے اللہ سبحانہ وتعالی accept اسلام بے اور اس بیتیف نارد سارے ذمانے میں مولا تیرا سانی مولانا خلیل احمد دیو سارے ذمانے میں مولانا خلیل احمد دیو سارے منگری مولانا خلیل احمد دیو سارے ونؤمن به ونتوکن عليه ونعوذ بالله من شرور انفسینا وبالسیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله ان الله وحده لا شريح له ونشهد ان لسیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَوْ كُنْتَ فَضْرًا غَلِيرَ الْقَلْبِ لَنْ فَضْرُوا بِنْ حَوْلِكِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعْلَى مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَا أَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَأَتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهَرٍ فَنَزَّلُوا الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سلامٌ يحتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القذر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمِ وَلَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک بار دروشری پڑھ لیجی صلی اللہ علیہ وسلم مزدرگان محترم عزیز نوجوانوں اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا سہارہ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیح فرمائے میں نے جو پہلی آیت شریفہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيضَ الْقَلْبِ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيضَ الْقَلْبِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا دل مبارک سخت تو ہوتا ہو سٹون کی طرح لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكُ تو صحابے کرام جو ایمان میں داخل ہوئے وہ ایمان میں داخل نہ ہوتے سب دور بھاگ جاتے قرآن پاک کی سائز سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک زور سے بولو کیسا تھا؟ نرم تھا قرآن کہہ رہا ہے آپ کا دل مبارک نرم تھا تو لوگ تئیس برس کی چھوٹے سی مدت میں ایک لاکھ پچیس ہزار کے قریب آدمی ایمان میں داخل ہوئے یہ آپ کے اخلاق اور آپ کی نرمدلی کا نتیجہ تھا ایسے ہر مومن کو نرمدل بننا چاہیے گھر میں بھی وائف کے ساتھ بچوں کے ساتھ گھر سے باہر جوب پر بزنس پر نرمدلی ہے نہ مسلمانوں دشمن کے دل کو نرم کر کے اس کا پتہ پانی کر کے دشمن کو بھی دوست بنا دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شروع شروع ابواب میں رسول اللہ ساسم کے نرمدلی اور اخلاق کو اجادر کیا ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زبان سے دین کی دعوت دیتے تھے آپ نے قلم سے بھی لیٹرز لکھے لوگوں اور ایمان کی دعوت دی میرا ٹیشو لے لینا چھینک آ رہے آپ نے لوگوں کو ایک بس ایک چھینک آ رہی صلی اللہ علیہ بس کافی آپ نے لوگوں کو لیٹرز بھی لکھے حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کے اور سیرت کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹرز چھپے ہیں کہ آپ نے بادشاہوں کے کن کن بادشاہوں کے نام لیٹرز لکھے ان میں آپ نے ایک لیٹر لکھا حرق لکھے ایٹالی کے بادشاہ حرق لکھے نام اس کا نام حرق لکھا اور اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور نیچے لکھا بی محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ ملک الروم حرقل ابن فنہ ابن فنہ ابن فنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایٹالی کے بادشاہ حرقل کے نام اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل لکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کینسل ہو گئی اب میں اللہ کا آخر ان لاست نبی بن کر دنیا میں ظاہر ہو گیا ہوں مکہ مکرمہ میں اللہ مجھ پر قرآن پاک اتار رہا ہے اب جو کوئی جنت میں جانا چاہے تو میروں پر ایمان لے آئے اور قرآن پر ایمان لے آئے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی یہ لیٹر لے کر گئے ایٹالی ایک صحابی ہیں حضرت دہیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ حضرت دہیہ نام یہ پانی کی بوٹ سے ایٹالی گئے کئی مہینوں کے بعد پہنچے ہوں گے اس زمانے میں اسٹیمر ہیں اور مشینی بوٹ نہیں تھی بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر مبارک دیا بادشاہ کو بادشاہ نے پڑھا وہ عیسائی تھا کرسچن تھا اور بائبل کا عالم تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل فرمائی تھی اس کو جانتا تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے کھولا تھا بادشاہ نے خط مبارک پڑھ کر آپ کا خط مبارک پڑھ کر بوسا دیا تھا ایسے بوسا دیا سر پر رکھا اور ایک باکس بنوایا اس خط مبارک کو بوسا دے کر باکس بنوایا اور ایک باکس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیٹر مبارک کو رکھا عزت کے ساتھ between these days انہی دنوں میں پورے عرب کا میلہ لگنے والا تھا تجارت کا بزنس کا میلہ بزنس فیسٹیول اور پورا عربستان وہاں جمع ہوتا تھا پورا عربستان اس میلے پر تجارت کی باتیں ہوتی تھی جب تین دن کی یہ تین دن کی کونفرنس پوری ہو گئی بزنس کونفرنس تو وہ بادشاہ اٹالی سے آیا تھا اور رسول اللہ اساسم کے خط مبارک کو لایا تھا اور اس بزنس کا انچار یہی بادشاہ تھا ہرقل جو اٹالی کا بادشاہ تھا اسی کے آخری تقریر ہونے والی تھی اس نے بزنس پر تقریر کر لی سب لوگ اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے تو لوگوں سے کہا اے لوگوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مجھے تم لوگوں سے چند سوال کر گئے بیٹھ گئے رسول اللہ اساسم کے خط مبارک کو نکالا اس بوکس میں سے اور کہے لوگوں اگر یہ کوئی آپ کے مجمع میں مکہ سے آیا ہو اور کھڑا ہو جائے اس لئے کہ مجھے رسول اللہ اسی اللہ جو محمد نبی اسی اللہ اسی اللہ انہوں نے مجھے لیٹر لکھا ہے میں یہ چاہتا ہوں ان کے بارے میں ذرا پوچھتاچ کروں اگر کوئی مکہ اسی اللہ ہے تو کھڑا ہو جائے اور بادشاہ رکھنے نے کہا کہ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور نبی بننے کے لیے میرے نزدیک دو شرط پہلی شرط یہ ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نبی کا دعویٰ کرنے والا زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ نہ بولا اور دوسری شرطی ہے کہ زندگی میں اس نے کسی اللہ کے بندے کو دھوکہ نہ دیا کہ یہ آدمی نبی بننے کے لاد ہرقل بادشاہ کہ یہ دو سوال پر ابو سفیان کھڑے ہوئے جو مکہ سے آئے تھے پورے عرب کے فسٹیول ابو سفیان نے اسے پوچھا ہرقل بادشاہ تم مکہ سے آئے ہو کہا جی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو کہا جی اچھی طرح جانتا ہوں میرے رشتے دار ہے اور میری اور ان کی بنتی نہیں ہماری دشمنی ان سے وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ہم لا ترزہ نام کی مرتی کی پتھروں کی پنجا کرتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں اب وہ بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ تمہاری دوستی ہے دشمنی مجھے اس سے مطلب نہیں مجھے تو دو سوال کرنے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بولے ہو مکہ میں ایسا کوئی قصہ سنا دو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو ایسی کو سٹوری بتا دو ابو سفیان جواب دے رہے ہیں اے حرق لبادشاہ آپ کی دہنی سائیڈ پر سٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ مکہ کے قریش قوم کے سردار لوگ ہیں یہ بھی انہی پتھروں کی پونجا کرتے ہیں جس پتھر کی پونجا میں کرتا ہوں مگر یہ آج اس میلے میں بیٹھے ہوئے ہیں اے حرق لبادشاہ یہ میری قوم کے سردار لوگ ہیں یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں نبی نہیں مانتے اگر آج اگر آج یہ لوگ بیٹھے نہ ہوتے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں جھوٹ اس لئے نہیں بول سکتا ہوں چاہے یہ لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں مگر میری زبان کٹ لیں گے اور کہیں گے ابو صفیان تو جھوٹ بولتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں اور آگے کہا ابو صفیان اس لئے میں جھوٹ بولنے کی حمد نہیں کر سکتا پھر آگے جواب دیا ابو سفیان نے جو رسول اللہ ساسم کے دشمن تھے کہے اے حرق لبادشاہ سن لو تم نے دو سوال کیے محمد سراسل کبھی جھوٹ بولے ہو یا کسی کو دھوکہ دیا ہو تو سن لو میں جن پتھروں کی پوجا کرتا ہوں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج تک محمد سراسل کبھی مزاق میں بھی جھوٹنے مزاق میں بھی جھوٹنے اور محمد سراسلیم نے آج تک کسی بند خدا کو دھوکہ نہیں دیا اب سنو مسلمان جب ابو سفیان کی بات ختم ہو گئی یہ قصہ بخاری شریف میں ہے ابو سفیان کے بیان کے بعد حرق لبادشاہ بولا اے عربستان والو اے عربستان والو یہ دشمن قبول کر رہا ہے محمد سراسل کا دشمن کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا تو اے عربستان والو تم کس کا انتظار کرتے ہو جو آدمی اپنی پرائیویٹ لائف میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے وہ اللہ کے معاملے میں تمہارے ساتھ کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے اور جو آدمی اپنی پرائیویٹ لائف میں آج تک کسی بند خدا کو دھوکہ نہیں دیا ہے وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح تم کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ جو پرائیویٹ لائف میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے وہ دلیل اس بات کی کہ وہ اللہ کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا اور جو پرائیویٹ لائف میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے وہ اللہ کے معاملے میں بھی دھوکہ نہیں دیتا ہے مسلمانوں یہ جب قصہ ہوا نا امام بخاری نے قصہ یہاں پورا کر دیا مگر تاریخ میں لکھا ہے اسلامی اٹحاس لکھا گا اسلامی حسری اس میں لکھا کہ جو رسول اللہ ساسم کو اس میلے میں نہیں جانتا تھا ان کو جانکاری ہو گئی اور بے شمار غیر مسلم اور عیسائی لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان میں داخل ہو گئے آپ کی یہ قصہ سنگیتا ہے یہ آپ کی نرمدیلی تھی یہ آپ کے اخلاق سنگیتا ہے آج ہم کو یہ دیکھنا ہے آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں ہر مسلمان یہ دیکھے ہیں مرد ہو یا عورت ہم یہ دیکھے ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگوں کو کتنا دھوکہ دیتے ہیں پرائیوٹ لائف جب ہماری رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو جائے گی صل اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں اور پھر ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے تو لوگ امپریس ہو کر زور سے بولو بے شک ایمان میں داخل ہو جائے ہیں یہ آپ کی اخلاق تھے آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں کبھی کسی کی غیبت نہیں حضرت انس رضی اللہ نے فرماتے ہیں میں رسول اللہ ساسنگی خدمت میں آنٹ برس کی عمر سے تھا کبھی آپ نے غصہ نہیں کیا ہمارے ساتھ کبھی یہ بھی نہیں فرمایا اے انس یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا ایسا بھی نہیں فرمایا آپ بہت بلند اخلاق آئے ہیں اللہ نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنایا میرے عارض کرنے کا منشاہ یہ ہے مسلمانوں یہ تو آپ کی سیرت کے پہلو ہیں آپ آگے چلو تو آپ کے موجزات دیکھو اللہ نے آپ کو سچا نبی بنایا تھا سارے نبیوں کا سردار بنایا تھا قرآن نے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ لَبَا أَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَأَكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَقَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح کوئی آرڈینر انسان نہیں ہے وہ اللہ کے بندے ہیں مگر زور سے بولو نبی ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں پروزور سے صلی اللہ علیہ وسلم میرے عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے وسلمان آپ کے ہاتھوں پر اللہ نے بے شمار موجزے ظاہر فرما اس لئے کہ آپ اللہ کے نبی تھے آپ کا سب سے بڑا موجزہ قرآن پاک ہے سب سے بڑا موجزہ یوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ محمد جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کسی نبی کو ایک موجزہ دیا کسی کو دو دیا کسی کو پانک دیا کسی کو دس دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساڑھے دس ہزار موجزہ عطا فرما ساڑھے دس ہزار موجزہ حتیٰ کہ جنگل کے جانور اور سمندر کی مچھلی آپ سے باتیں کرتے تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے صحیح حدیث بیان کر رہا بلکل صحیح حدیث کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین پھیلانے کے لئے جنگل سے گزر رہے تھے اتنے میں راستے میں یہودی آ رہا تھا اس کا کام فیش مارنے کا تھا مچھلی مار کر پکڑ کر بیچنے کا کام آدمی بہت اچھا تھا یہودی مگر ایمان نہیں تھا ایمان نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمے کی تلقین کی تو بہت اچھا انسان ہے تو کلمہ پڑھ لے تو کلمہ پڑھ لے یہودی نے کہا میں آپ کو سچا انسان جانتا ہوں مگر میں نبی نہیں مانتا ہوں مگر ایک بات ہے آج میں دریا کے کنارے گیا تھا مچھلی مارنے فش مارنے مگر میری جال میں میری نیٹ میں مچھلی نہیں آئی ایک سانپ کی شکل کا سانپ کی شکل کا ایک چھوٹا سا جانور جس کو آربی میں وَبُّن کہا جاتا ہے وَبُّن اور اردو میں اس کو گوہ بولتے ہیں فرمائے میری جال میں بھنس گیا اور میں مار کر لیا میں اس کو زمین پر دالتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مرا ہوا جانور زندہ ہو کر یہ بول دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تمہیں ایمان لانے کے لئے تیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال دو اللہ سے لو لگائی اللہ نے وحی بھیجی فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرا ہوا جانور ہے اس مرے ہوئے جانور کو کہو آپ اشارہ کر کے قُم بے اذن اللہ اللہ کے حکموں پر کھڑا ہو جا وَقُلْ اور یہ بول مَنْ أَنَا اور تُو بول کے میں کھول اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس کو اشارہ کریں مرا ہوا جانور زندہ ہو کر بولا یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول انتا رسول رب العالمین وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین نبیوں کے سردار ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكْ وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكْ اے نبی جس نے آپ کو سچا جانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے آپ کو جھٹھائے وہ جہنم میں جائے گا مرا ہوا جانور زندہ ہو کر بولا اور پھر وہ اپنی موت میں چلا گیا حدیث پاک میں ہے یہ موجزہ تھا کہ مرا ہوا جانور زندہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی گواہی دی اور وہ یہودی یہ موجزہ دیکھ کر ایمان میں داخل ہو گیا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ہیں عرض کرنے کا منشہ یہ مسلمانو آج ہمیں حضور کی سیرت کو ہمارے اپنے اندر اپنانے کی ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں غیبت چھوڑ دیں ہم لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں ہم لوگوں کے ساتھ دڑائی جھگڑے چھوڑ دیں قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمعہ میں تم تمام انسانوں کے لیے نبی اور ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں میں سب انسانوں کا نبی نہیں میں سب جنات کا نبی نہیں میں ساری مخلوقات کا نبی ہوں ساری مخلوقات کا نبی جانور آپ سے بات کرتے تھے ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے اور ایک شیر نے بکری پانی پینے آئی تھی گھاٹ پر مدینہ بنوورا اس کو پکڑ لیا تھا شیر آپ صلی اللہ عنہ سے گزر رہتے پہاڑوں سے تو بکری نے آپ صلی اللہ عنہ کو دیکھ کر آواز دی یہ واقعہ مشکاچ شریف نہیں یا نبی اللہ یا رسول اللہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول میں نے اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلایا ہے مجھے پیاس لگی تھی تو میں یہاں دھاٹ پر پانی پینے کے لیے آئی تھی اور یہ شیر نے مجھے پکڑ لیا مجھے چھڑوا دیجئے اس کو کہہ دیجئے میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آگئے کانپتے ہوئے اس نے مسلمانوں بکری کو چھوڑ دیا بکری دورتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ نے اس کے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا اور کہا کہ تو جا واپس چلی جا واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں جا اب تو اپنے بچوں کے ساتھ چلی جا حدیث پاک میں ہے وہ جو شیر تھا نا شیر ٹائگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کانپ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور حدیث میں یہ ٹائگر بولا یہ اللہ کے نبی اگر آج آپ نہ ہوتے تو اس بکری کو میں کھا جاتا آپ کی وجہ سے میں نے بکری کو چھوڑا جنگل کے جانور بھی آپ سے بات کرتے تھے بھئی بولو نے بے شک ہے کہ نہیں جنگل کے جانور بھی آپ سے بات کرتے اس نے قرآن میں کہا گیا مسلمانوں تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو آپ کے مبارک اخلاق کو اپنی زندگی میں ہوتا ہے آپ کیسے بیٹھتے تھے کیسے سوتے تھے کیسے کھانا کھاتے تھے کیسے پیتے تھے آپ بیویوں کے پاس کس طرح رہتے تھے آپ بازار کس طرح جاتے تھے آپ نے بکریوں کس طرح چرائی آپ نے جوب کس طرح کیا آپ نے لوگوں کو جوب دیا جب اللہ نے آپ کو مال دیا تو آپ کس طرح کا معاملہ کیا بہرحال کہنے کا منشاہ یہ مسلمانوں نبی کی صیرت کو اپنے اندر اتارنے کی ہے اور اب تو بہت ضروری بن گیا ہے اس لئے کہ قیامت بہت قریب آ گئی بہت قریب آ گئی حرم شریف کے امام شیخ سعود شرم میں وہاں موجود تھا دوہزار سولہ دسمبر میں جمعہ کا خطبہ چالوں گا شیخ شرم آئے اور انہوں نے خطبہ دیا پورا خطبہ قیامت کی نشانیوں پر تھا پورا خطبہ پاکستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب دامت برکاتہ مفتی رفی صاحب کا بیان آیا ہے بیس منٹ کا وہ کہہ رہے ہیں سیریہ کے حالات خراب ہو گئے حدیث پاک میں ہے جب سیریہ توا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی بھلائی باقی نہیں رکھے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کی بلکل تیاری ہوگی بڑے بڑے علمش میں تو دس سال سے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پندرہ سو سال پہلے جب دنیا میں جھوٹ شراب جوا جوا کسینو ناچگان یا ڈانس وغیرہ دھوکہ بازی ناچ اور رشوت اور زینہ کاری جب عام ہو جائے عام ہونے کا کیا مطلب شہر کی بات چھوڑو گاؤں گاؤں داخل فبعدہ سنوات الزلازل اس کے بعد زلزلے اور ارتھکوک کے برس قیامت تک شروع ہو جائے کس لی کے مسلمانوں اس وقت آپ انٹرنیٹ پر دیکھو انٹرنیٹ پر ایک سائیڈ ہے the latest ارتھکوکس in the wall آپ گوگل مارو گے نیٹ پر تو پورا ریکارڈ آ جائے گا پورا ریکارڈ کہ دنیا میں کہاں 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 زلزلے ہو رہے ہیں اس وقت میں کل کی بات کر رہا ہوں کل کی چار سو انتیس زلزلے پوری کائنات میں بتنا رہے ہیں چار سو کی پر پرسو تین سو ستر تھے تین سو ستر آج واپس چار سو انتیس پر چلا گیا ماملہ دو سو تو نیچرل ہی ہو رہے ہیں روز روز پابندی کے ساتھ پوری دھرتی کام رہے ہیں پوری دھرتی کیوں جھوٹ آم ہو گیا شراب آم ہو گئی جھو آم ہو گیا دھوک آبازی آم ہو گئی لانچ رشوت آم ہو گئی زینہ کاری آم ہو گئی یہ لوگ فلمی گانے دیکھتے ہیں موبائل پر گندہ چیٹنگ کرتے ہیں یہ سب زینہ کاری حتیٰ کہ شادی شدہ لوگ مرد اور عورتیں جن کے پاس حلال راستہ ہے وہ بھی یہ گناہ میں مشہور ہو گئی میں یہاں سرجری میں بیٹھتا ہوں بریٹ فور میں ادھر لیڈز اور ارے جوزبری باتلی ہو کے آیا لیسٹر ہو کے آیا ننیٹن کومنٹری ہو کے آیا روز کیسس آتے شادی شدہ لڑکیں آ رہی شادی شدہ لڑکیں آ رہے وہ لکر لاتے شرم آتی ہے تو کہ ہماری شادی اتنے بچے ہیں ہمارے فلاں مرد سے کونٹیکٹ ہیں لڑکی کہہ رہی مرد کہہ رہا ہے ہماری فلاں عورت سے کونٹیکٹ ہے اور اس عورت کو طلاق دینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے اس مرد کو اس مرد سے طلاق لینا اور ہم وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں حلال راستہ ہے حلال راستہ استغفراللہ العظیم یہ زینہ کاری اور وہ لکھتے ہیں باقید اندر کہ ہم ناجائز گناہ کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم نکاح کر رہے ہیں یہ زینہ کاری عام ہوگی یہ موبائل کا لوگ گندے چیٹنگ کرتے ہیں گندے چیٹنگ یہ اس کی نتیجہ ہے اور اس کی بین بنیادیں ہمارے گھروں میں دینی تعلیم نہیں دینی تعلیم ہوگی نا دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا ماحول پیدا ہوگا بولو بھائی زور سے صحیح ہے نا جھوٹ چھوڑا ہے نا آپ ایجوکیشن لو آپ کو کوئی منان نہیں کرے گا ڈگری لے لو اچھا ہے حلال چیز ہے مگر دین کی تعلیم میں اللہ نے گناہوں کو چھوڑنے کا پاور رکھا ہے ڈرکس چھوڑانا ہے تو دینی تعلیم کی ضدور شراب چھوڑنا ہے تو دینی تعلیم کی ضدور جھوٹ اور غیبت چھوڑنا ہے تو دینی تعلیم کی ضدور ہر گناہ کو چھوڑنا ہے تو دینی تعلیم کی ضدور اس لئے عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ آپ کی آنے والی نسلوں کو دیندار مضبوط رکھو یعنی کہ مکتب میں قرآن پاک پڑھا دیا پھر اٹھا لیا نہیں بیشتی زیور تک مکمل ان کو تعلیم دو یہ بیشتی زیور کو سمجھے تو پھر کچھ سمجھ مائے گا کہ بالی ہونے کے بعد بھی مدرسے میں ایک پیریٹ بھی بھیجنا چاہے بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ گناہ عام ہو جائیں گے تو زلزلے اور ارض کی قیامت تک شروع جائیں گے ابھی میں انڈیا سے چلا ہوں پچھرے مہینے کی چار تاریخ کو سخت گرمی تھی وہاں پچاس کے قریب ڈگرے تھی میں جھوٹپور شہر میں تھا راجستان میں سو کلو میٹر دور زلزلہ آیا اور چالیس آدمی مارے گئے صبح اخبار آیا صبح میں فرنٹ پیچ پر لکھا ہوا تھا انڈیا میں چار جگہ سخت گرمی میں ہوائی طوفان شروع ہوا دھوم کی بارش ہوئی اور چار سو افراد ہلاک ہو گئے روز کی خبر ہے روز کی خبر ہمارے گجرات میں میں جہاں رہتا ہوں بھروچ اور صورت تیس جگہ جھٹکے آیا کیونکہ تیس جگہ رمضان سے پندرہ دن پہلے کی بات کرنا پوری کائنات کہاں پر ہی پوری کائنات اس لئے کہ گناہ عام ہو گئے بھائی زور سے بولو نا صحیح ہے کہ نہیں زلزلے عام ہو گئے ابھی میں لیسٹر سے آیا تو لیسٹر والوں نے کہا کہ بچھلے سال آپ کہہ کر گئے تھے اور ہمارے لیسٹر نوٹنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زینہ کاری آم ہو جائے گی تو یہ گناہ اللہ کو اتنا ناپسند اتنا ناپسند ہے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لیں حدیث میں ہے ایک برس ایک مہینے کے برابر ہو جائے ایک برس ایک مہینے کے برابر مہینہ ایک ویک کے برابر ویر ایک دن میں ایک دن گھنٹے میں گھنٹہ منٹ میں منٹ سیکنڈ میں بدل جائے آپ لوگ ماشاءاللہ مسلمان آپ ایمانداری سے کہو پچھلے پندرہ سال پہلے جو وقت میں برکت تھی اور ابھی پچھلے سال جو رمضان گیا اور ابھی کا جو رمضان آیا زور سے جواب دے زور سے دیمے سے نہیں آپ کو نہیں لگ رہا ہے جیسے ایک مہینے میں آگیا بھائی بولونے صحیح ہے نی اتنا فاس ٹائم جا رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ایک مہینے بعد واپس انگلین آئے اتنا فاس اور ایک ویڈ جمع جمع آٹھ دن تو ایک کی طرح جا رہا ہے کھلن کھلی نشانی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد بغیر موسم کے بارشیں شروع ہو جائیں ابھی انڈیا میں سخت جرمی ہے بارشیں چل رہی ہیں ہوایی طوفان چل رہی ہیں ادھر کوئت میں دیکھو سکسٹی ٹو ڈگری گرمی چل رہی بادل آئے سخت طوفان آیا اور اتنی بارش ہوئی کہ ٹرکوں کے ساتھ ڈرائیوروں کے ساتھ اللہ نے انسانوں کو پھینک دیا ہوا اور یہ پوری کائنات میں چل رہا ہے ابھی میں کینیڈا سے آ رہا ہوں دس دن میں نے رمضان کے وہاں گزارے رمضان سے پہلے ماں سٹروم آیا تھا اے چھپڑے ہو را دیئے ناریے نریل ٹوٹ گئے اور منمالوں کتنوں کے دروازے ٹوٹ گئے جھاڑ گیرے اور خدا جانے کیا کیا ہوا کینیڈا میں بھی ہوں اور رمضان سے پہلے پہلے عرض کرنے کا منشہ یہ ہے مسلمانوں قیامت بہت قریب آگئے ادھر سائنس والے میرا متعلق قرآن حدیث کے ساتھ نیو سائنٹس کا بھی ہے کہ سائنس والے اس وقت کیا کہہ رہے ہیں سائنس والے کہہ رہے ہیں the final days not far سائنس والوں نے قبول کر لیا کہ اب دنیا کا آخری دن دور نہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں ارض in crisis زمین خطرے میں ہے زمین بھائی جنک سپاٹھی پر ہے اب اس کو کوئی بچا نہیں پائے سائنٹس لوگ بیچارے ہیں ہماری طرح اللہ کے بندے ہیں وہ کوئی خدا تھوڑی ہے بارے بلوں نے بھائی اللہ کے بندے ہی ہے نا وہ کیا کرے وہ اپنی موت کے وقت کچھ نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن کیا بچانا آئیں گے ہمارے انڈیا کے پریسیڈنٹ ہے ڈاکٹر عبدالکلاب he was the president of انڈیا he was the great scientist جرا زور سے جواب تو اپنے نام سنا ہے شیلونگ گئے تھے شیلونگ سرکاری مہمان تھے بلکل تندرست گئے تقریر شروع ہوئی ایک لاکھ کے قریب مجمع بیٹھا ہوا ہے اور سائنس پر تقریر کر رہا ہے صرف سات منٹ تقریر کی صرف سات منٹ اور زبان لر کھڑانے لگی اور نیچے گیر ہے ڈاکٹروں کی ٹیم ایک ٹینٹ میں تینات رکھی تھی ان کے لئے ایک منٹ میں دوڑ کر آئے اور چیک کیا تو کہا روح پر وز کر دی جس ہوائی جہاز سے آئے تھے اسی ہوائی جہاز سے دوسرے دن ان کی لاش آئے انڈیا کسی اردو شاعر نے کہا ہے زمین کھا گئی زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اللہ نے بڑے بڑے نامر انسانوں کو نشان مٹھا دی اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرق کسی اور شاعر نے کہا ہے بہت دیکھا ہم نے جن کا مشین کفل تھا معتر بدل تھا مگر جب ان کی قبر کوہن کھو دی تو دیکھا نہ تار کفل تھا نہ عضو بدل تھا کہ ہم نے بڑے بڑے پریسیڈن لوگوں کی سواریاں دنیا میں جاتے ہوئے دیکھی ایسے شاندار کپڑے پہنتے تھے کہ کپڑوں کی چمک لوگوں کے مکانوں میں گرتی تھی خوشبو کی مہک لوگوں کے مکانوں میں آ جاتی تھی لوگ گھروں میں بیٹھ کر کہہ دیتے تھے کہ بادشاہ سلامت کی سواری جاتے اتنا ٹھاٹ تھا دنیا مگر جب موت آئی دو چار دن کے بعد ان کی قبر کھوٹ کے دیکھا تو دیکھا کفن کا کوئی تار بھی نظر نہیں ہے بدن کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے یہی حال ہم سب کو ہونے والا ہے بھئے بولو نہیں ہے نا اللہ آمین کہو اللہ پوری امت کو ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے پھر انشاءاللہ جنت میں مزہی مزہی کرنے ابھی رمضان چل رہا ہے رمضان میں نمازوں کی پابندی روزوں کی پابندی ترابی کی پابندی اور ابھی شب قدر کو تلاش کرنا مسلمانوں یہ اتنی ویلیویبل رات ہے اور اتنا ویلیویبل منت ہے کہ اللہ کی بلاش میں انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر کی صورت کا جو شان نزول ہے وہ سنا کر بات کو ختم کرتا رسول اللہ ساسم ایک دن بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے بہت غمگین حدیث میں ہیں جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو کیوں غمگین اللہ کو سب مانو مگر بندے کی زبان سے بلوانا چاہتے آپ سراسل نے فرمایا جبریل میں اس بارے میں غمگین تھا کہ اللہ نے میری امت کو بہت چھوٹی عمر عطا فرمائے بیٹوین سکسٹی ٹو سیون تھی اور پچھلی امتوں کو اللہ نے ہزار ہزار دو دو ہزار برس کی عمر عطا فرمائی جب ان کی عمر زیادہ تو ان کی نیکیاں زیادہ ان کا ثواب زیادہ میری امت کی عمر کم تو نیکیاں کم اور ثواب بھی زیادہ کم تو میری امت جنت میں پیچھے رہ جائے گی میری امت جنت میں پیچھے رہ جائے گی بھائی زور سے بولو بات سمجھ مہاری میری امت جنت میں پیچھے رہ جائے گی تو اللہ تعالی نے فرمایا لا تحضن اے نبی گھبراؤ نہیں ہم آپ کی امت کی چائے عمر چھوٹی ہے مگر آپ کی امت کو ہر سال میں ایک مہینہ دیتے ہیں رمضان کا مہینہ اور اس رمضان میں ایک راک دیتے ہیں لیلت القدر اگر آپ کی امت نے یہ دو چیزوں کی قدر کر لی ہر سال میں تو اتنا بڑا ثواب دیں گے کہ ساری امتوں سے جنت میں پہنے چلے جائے یہ چیز ہے تو مسلمان ہو مگر آج ہم خود دیکھ لیں کہ ہم رمضان کا کتنا قدر کرتے ہیں نہ معلومہ اندہ سال کس کو ملتا ہے آمین کہو اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرم اور اللہ بار بار یہ رمضان مبارک نصیب فرمائے تو مسلمانوں اپنی آخرت کی فکر کرو قیامت بہت قریب ہے تو جنت بھی بہت قریب ہے بولو بھائی قیامت کے بعد کیا آئے گی زور سے بولو پھر انشاءاللہ ہمیشہ مزاک کرنا ہے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرو غیر مسلموں کی ملاقاتیں شروع کرو غیر مسلموں کو سمجھاؤ کہ قیامت قریب آگئی انس کو یہ کہو کہ اللہ خدا گونڈ ایک ہی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ریلیجین کا آدمی اس کا چہرہ اس کی بونڈی سب کی ایک ہی قسم کے سب کے دو کان سب کی دو آنکھ سب کا ایک ناگ بتیز نان یہ ساری بونڈی کی رچنا ساری دنیا کے انسانوں کی ایک ہی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی بولو زور سے بے شک کہ سب کا مالک بھی ایک ہی ہے جب سب کا مالک ایک ہے تو زور سے بولو بے شک اس مالک کا پیغام بھی سارے انسانوں کے نام ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ اسلام ہے اسلام ہے اور بولو بھائی اسلام ہے لہذا اسلام والوں کو بھی دعوت دو اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی دعوت دو لوگوں سے کہو نماز روزے جو چھوٹ گئے قضا کرو چند برس واقعی دنیا کو چند برس اللہ کے بندوں جاغو قیامت بہت قریب آگئے قرآن حدیث کی نشانیاں کھل گئے در سائنس والے اعلان کر رہے ہیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے دنیا میں کیا کیا اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين وعدہ کر کے جاؤنا کہ انشاءاللہ جنت کی قیامت کی رمضان کی جنت کی زور سے بولو آخرت کی زوردار تیاری کریں گے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے اب ایک اعلان کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کے لئے خوش خبری ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے ساتھ نیچرل میڈیسنز کا علم دیا ہے دیسی دواؤں کا اور روحانی علاج کا بھی میں انڈیا میں تو پندرہ سال سے کرتا تھا یہاں میں پچھلے پانچ چھ سال سے مجھے انڈیا جب لوگ آتے تھے مجھے دیکھتے تھے تو کہا یہاں تو لوگ بہت بیمار ہیں جب لوگوں کو اتنی شفاہ ہے تو آپ یہاں بھی لوگوں سے کہو تو رمضان میں ایک ہی بار آتا ہوں ابھی بھی میں صبح سے بیٹھا تھا دس بجے سے ابھی یہاں آیا مولانا سے پوچھئے آپ اس وقت ہم نے سرجری بن کی بے حساب بھیر ہوتی ہے سگر کی بیماری پریسر کی بیماری مائگرین ہیڈیک فالس آف ہیر ویزن کی کمزوری ایمپیر آف ہیئرنگ اور جناب جو ہے ہارٹ بلوک ہو اور اسی طرح نی پین بلیک پین بیک پین اسی طرح آپ کیاں اسمہ بہت زیادہ ہے اسی طرح ایکزیما اور سورائسیز بہت زیادہ ہے پرالیسس والے ہیں اور نہ مالو ایسی چار سو کے قریب جس کو اولاد نہ ہو کل میں ہور سٹریٹ میں جمعہ پڑھانے گئے آزان نہیں ہوئی تھی ابھی میں پہنچائی تھا اللہ پاک گواہ ہے اللہ گواہ ہے ایک حاجی صاحب ملے پاکستان کے تھے شیر رحمان نام تھا مجھے گلے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میری بہو اور میرا سن پچھلے سال آپ کے پاس آئے تھا چار سال سے اولاد نہیں تھی اور ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ لائن کلیر نہیں اس لئے اولاد کا کام بہت مشکل ہے یہ بزرگوں کی میراسے جو عربی کتابوں سے میں نے نکالا ہے یہ سب چیزیں عربی کتابوں سے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے اور میں نے ان کو دیا کل انہوں نے مجھے کہا مولانا ہمارے یہاں پوتا آگیا حمد دل ڈیوزبری بارٹلی میں یہ تو ایک ایک ایکزامپل دے رہا ہوں ففٹی سیون یاس اولڈ ہے ان کا ویزن کمزور ہو گیا تھا تو یہاں ڈرائیوین لائسنس لے لیتے ہیں آپ کیاں تو لے لیتے ہیں نا بولو نے بھائی ہمارے انڈیا میں تو کوئی لیتا نہیں کہ گاریاں ٹھوکو جتنا ٹھکنا ہوئی جتنے مرے اتنے کم تو وہ لائسنس لے لیا تھا ان کا تو وہ کہنے لگے کہ پچھلے سال میں آپ سے آپ کا دوائی کا سٹیکر لے گیا تھا تو میں نے تیس دن پیا آپ نے جیسا کہا تھا الحمدللہ میں بغیر چشمے کے میں نیوز پیپر پڑھا ہوں پہلے چشمہ تھا بغیر نیوز پیپر کے پڑھا ہوں اور میں جب واپس لینے گیا کہ میرا لائسنس دے دو انہوں نے کہا کہ نہیں ملے گا کہا میرا ویزن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو کہا کیسے تو کہا میں نے دیسی دوا کھائی تو کہا میں آپ کا اپوئیمنٹ دیں گے چیک کریں گے اس کے بعد ہی آپ کو دے سکتے ہیں اگر ہم کو معلوم ہوں کہ ویزن آ گیا اللہ گواہ ہے گیارہ سال ہو گئے گیارہ سال اس وقت میں کوئی ٹیبلٹ نہیں لے لوں اللہ کا شکر ہے تو نیچرل میڈیسین سے میں کل شام تک یہاں بریٹ فور میں ہوں فورٹی نائن ایمام صاحب کے پاس بھی ہمارا ایڈریس ہے کل شام تک ہوں پھر میں چلا جاؤں گا بولٹن پریسن کی طرح پھر دو تین دن میں انڈیا چلا جاؤں گا میں رمضان سے پہلے سے نکلا ہوں فورٹی نائن ہالنگ ووڈ لین یہی ہے نا فورٹی نائن ہالنگ ووڈ لین وہاں میں بیٹھ ٹاؤں صبح گیارہ بجے سے ایک بجے تک اور شام کو چار سے سات بجے تک آپ نہ ہو اللہ سب کو تندستی عطا فرمائے کوئی اور بیمار ہو تو وہاں بھیجو انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے تو بہت شفا ہوگی دروش شریف پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام والاخرین خلقی محمد والی والسحابی دمعین ربنا اتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وقنادہ بننا اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے ہم سب کی مغفرت فرمائے ربنا لا تواخذنا ان نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علینا اسران کم احملتو والا الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی وافو عنا وقفل لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا لقو من کافرین اے اللہ ماہ مبارک چل رہا ہے جتنے دن گزرے اس میں کچھ نہیں ہوا ہے اے اللہ باقی دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے بار بار یہ رمضان مبارک نصیب فرمائے یہ سب روزے دار آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں امت کے جتنے مرحومین اے اللہ سب کی مغفرت فرمائے پوری امت کے سارے مرحومین کی بخشیز فرمائے رسول اللہ ساسم اور تمام سب اکرام تابین تب تابین اور آج تک کہ جتنے علماء جنہوں نے دین پہنچائے ان سب کی قبروں میں نور نازل فرمائے آپ کو امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے درجات ملن فرمائے ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی بھی بخشیز فرمائے اے اللہ ہمیں غیر مسلموں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ رمضان چل رہا ہے تو شیطان آپ نے بند کر دی ہے رمضان کے بعد شیطان کھل جاتے ہیں شیطان کا مقابلہ کر کے مسجدوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ گھر میں جو ماں باپ ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے ان کی بددوان سے حفاظت فرمائے اے اللہ گھر میں ہونے والے خسر اور ساس اگر وہ بھی ہے تو ان کا احترام اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بڑے لوگوں کو ستانے سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ بندوں کی حقوق پڑوسی کی حقوق جوروں کی حقوق راستے کی حقوق حلال روزی کی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جھوٹ سے ریوت سے تکبر سے ریاکاری سے ظلم سے لڑائی جھگڑوں سے اور ہر گناہ سے حفاظت فرما اے اللہ تو مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے یہ مسافر انڈیا سے آیا ہے پوری امت کیلئے دعا مانگتا ہے سب کو تو آخرت کا فکر نصیب فرما ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما ہمارے مردوں کو نماز روزے کے ساتھ ڈاڑی کی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما اللہ یہ کتلی مزید کے پریسیڈن یہاں کے ٹرسٹی امام اور خطیب سب کو بہترین بدلہ عطا فرما ان حضرات نے پروگرام رکھا اور دین تیرے بندوں تک پہنچ گیا سارے مسلیوں کے بیٹھنے کو قبول فرما امت میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما جو جیل خانوں میں انہیں جیل سے چھٹکارے عطا فرما جن کے سروں پہ قرض ہے اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما اے اللہ بار بار یہ رمضان مبارک نصیب فرما شب قدر کی تلاش کی توفیق عطا فرما جنت الفردوس عطا فرما ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما اے اللہ خاص کر ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں دنیا اور دین دونوں کی تعلیم دلوائی اے اللہ یہ ماں باپ قبروں میں ہے اللہ ان کی مغفرت فرما ان کو جنت علا مقام عطا فرما اے اللہ ان کی بخشیس فرما یہی وہ ماں باپ تھے جنہوں نے ہمیں مدرسہ اور سکول بھیجا اور اے اللہ دینی اور دنیا بھی تعلیم دی قبر میں ہے اللہ تو ان کی پوری پوری بخشیس فرما جن کے ماں باپ زندہ دعائیں لے کر اے اللہ ان کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں قبول فرما ان اللہ ملائکتہ ہی صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نبینا و شفینا و حبیبنا و صلی اللہ علیہ وسلم مولان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت یا ماسفون و سلام علی المسلین والحمدللہ